ریپورٹ کا فیصلہ ہے تو اس سلسلے میں علماء نے آپس میں مشورہ دی اس میں جو بندی مسلکے بھی تھے بریلوی مسلکے بھی تھے غیر مقلدین حضرات بھی تھے احناف.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیائی آکے رہتی ہے نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کے طرف لے کے چلتا ہے زنا کے طرف لے کے چلتا ہے اسے بدماشی کے طرف صافی ملحظہ کیجئے حمد و نات اور اسلامی نظمیں و احسن منک لم ترقات عین و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب تَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَارِي مِنْكَ خَيْرِ خَلْقِي www.asnaf.com انہوں نے ایک وفد مرتب کیا ان میں میں بھی تھا براہ رات ہم صدر زیاقوں میں پچاس کے قریب وفد کے افراد تھے تو زیاں سے ہم نے گفتگو کی کہ دیکھئے اگر کوئی سیاسی لیڈر گفتگو کرتا کوئی مقرر کرتا تو اس کی بات پور ہو ہانگتے رہتے ہیں دمین آسمان کی یہ ہائی کورٹ کا جج ہے اس نے یہ فیصلے میں یہ باتیں لکھی ہیں تو ہائی کورٹ کے جج کی بات تو آئندہ قانون کی حیثیت ہوگی تو اس کو ظالمانہ و اکسیانہ یہ چیزیں کرنے بہت خیر اللہ اس کو سلسلے میں جزائے خیر دے اس بات میں بھی اور جہاد افغانستان میں بھی اس کا بڑا دخل تھا بڑا دخل تھا کورٹایاں بھی تھی کمزوریاں بھی تھی اللہ مات کرے تو وہ بھی زیادہ تھی تو اس کو بات سمجھا گئی بات سمجھا گئی اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں علماء سے ایک کمیٹی بناتا ہوں ان کو ججوں کی حیثیت دیتا ہوں اور اس سلسلے میں خلاف اچھرا جو باتیں ہوں عدالت ماتات جو کریں گی وہ انس کو توڑ سکتے ہیں چنانچہ سلسلے میں اس سے بات منوا کر کے تحریر لے کر کے ہم آگئے آپ اس میں مشورہ کرنے لگے کئی مشورے ہوئے کسی نے میرا نام دیا کسی نے اس کا دیا میں نے کہا بھی میں تو اس گاڑی کا بلد نہیں ہوں میں تو اس مدرس کے سمک آدمی ہوں یہ اور پھر ہماری جماعت میں مولانا تقیف ہو بریلیوں میں پھیر کرم شاہ کو چھنا اور اپنے مولانا ملی صاحب کو چھنا یہ تین جج بنائے گئے اس کے بعد یہ اثر ہوا کہ کسی جج کو ایسے کھلے لفظوں میں اسلام کی توہین کرنے کی جورت نہیں اشاری جنائے سے مجمل مومن نفظ تو بھولتے رہے لیکن کھل کر کے اس طرح کی کوئی بات ججوں کو پھر توفیق نہیں اچھا تو یہ غیر شادی شدہ کے متعلق ہے شادی شدہ کے متعلق رجم کا مسئلہ ہے وہ پھی یہ بات سنتگی ہے تو زانی عورت ہو مرد ہو ہارے کو سو سو کورا بھارے اور ان کے بارے میں شفقت نہ پکڑو اللہ کے دین کیا ہو اس لیے کہ اگر تم شفقت کرو گے غلط راستے کا دروازہ کھلے اگر ہو تم اللہ پر آخرت کے دن پر امانت اور جس وقت ان کو سزا دی جائے تو مومنوں کے طائفہ حاضر تاکہ آنپوں سے سزا کو دیکھیں آگے بیان کریں بلی ختم آگے ایک بات ہے تو طویل مسئلہ میں نیات اتصاب چلک کرتا آئمہ سلاسہ رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ زانی مرد کا غیر زانی عورت سے اور زانی عورت کا غیر زانی مرد سے نکاح جائز ہے وہ اچھی بات نہیں پسندیدہ نہیں التیبات والتیبین ہونا چاہیے لیکن اگر نکاح ہو جائز ہے امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے جائز نہیں اب آپ سمجھ گئے احمد سلاسہ کون ہوئے سمجھ ہو گئے علماء ہیں سارے تو بقیعتین فرماتے کہ نکاح جائز ہے امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ جائز نہیں دلائل فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی طرح سے اس آیت کو بھی پیش کیا گیا لیکن آیت سے ان کے دلیل ثابت نہیں ہوتی کیوں دیکھئے زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرقہ سے اور زانیہ نہیں اس سے نکاح کرتا مگر زانیہ مشرقہ سے اگر یہ ہوتا ازانی لا ینکح نہیں کا سیغہ ہوتا بات سمجھ نہیں ازانی لا ینکح ہوتا کہ زانی نکاح نہ کرے تو پھر تو بات جدا ہوتی لا ینکح ہو ہے یہ خبر ہے انشاء نہیں آگے بھی ازانیہ تو لا ینکح ہوا خبر کا سیغہ ہے نفی کا ہے نہیں کا نہیں اگر ہوتا ازانیہ تو لا ینکح ہا تو پھر نہیں ہوتی پھر ان کا دعویٰ صحیح ہے نہیں اور نفی کا فرق تو سمجھتے نہ تو یہ تو خبر ہے خبر کا معنی یہ ہے کہ زانی نہیں نکاح کیا کرتا مگر زانیہ یا مشرقہ سے اس کا تب ہی رجحان ہی ہوتا ہے تو نہیں نہیں ہے یہ اگر یہ لا ینکح ہوتا تو پھر ان کا دعویٰ صحیح ہے ہے لا ینکح خبر ہے دوسری بات آئمہ سلاشا رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اہد الفری کہیں بیوی یا خامن ان میں کوئی زانی نہ تھا نکاح ہو گیا گیا نکاح کے بعد کسی نے زنا کا ارتکاب کیا تو کہتے ہیں نکاح اس کا باقی ہے نکاح ٹوٹتا نہیں اہمہ سلاشا فرماتے ہیں کہ اگر بقائے نکاح ہے تو ابتدائے نکاح میں کیا ہوگا ہے وہ کون سی رکھا ہوگا ہے یہ بات روح المعانی اور کرتبی اور البحر المحیط وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی خاص ہے تو آپ نکتے کی بات سمجھ گے کہ یہاں نہیں نہیں ہے نہیں ہوتی ان کی بات ہے یہ خبر ہے یہ الجنس و یمید و الالجنس کہ اس کا رجحان اس طرف ہوگی ہے اب حرمہ ذالکہ یہ ذالکہ کا مشارن علیہ کیا ہے تو وہ تو کہتے ہیں حرمہ ذالکہ چونکہ پہلے نکاح تھا یہ نکاح عرام ہو گیا آئمہ سلاشا فرماتے ہیں پہلے ذانیہ کا لفظ بھی تو ہے نا مانا یہ حرمہ ذالکہ اے الزناعو علی المومنین تو ذالکہ کا مشارن علیہ ان کے نزدی کیا ہے ذنا ہے بات سمجھ آجی اب مسئلہ یہ چلا مسئلہ یہ چلا کہ کوئی شخص کسی عورت پر تومت لگاتا ہے ذنات یا ربونہ تومت لگاتے ہیں پاکدام ان عورتوں پر پھر نہیں لاسکتے چار گواہ تو ایسے لوگوں کو اسی کونے سزا اور ان کی شہادت گوائی کبھی قبول نہیں وہ پھا سکتے ہاں توبہ کریں اسرہ کریں فین اللہ حفو بات تو یہاں بڑی تبیل ہے میں تبیل بات میں نہیں پڑتا دیبتی نہیں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ زنا کے مسئلے میں عورتوں کی گوائی موتبر نہیں زنا کے مسئلے میں عورتوں کی شہادت شرم موتبر اس پر بے نظیر اور اس کی ساتھ نے بڑی چیز ہی اور چلانی کیا عورت کی نظر نہیں ہے اس کے نفذ ہے کیا عورت کی نگاہ نہیں ہے بہی نگاہ تو ہے لیکن وہ کلمیلی پر مقھلہ کو شرم والی عورت عدالت میں مجلس کے سامنے قالی کے سامنے نہیں بیان کر سکتی کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے سلائی سر میدانی میں ڈالی ہوتی ہے وہ نہیں بیان کر سکتا تو عورتوں کی گوائی اب ایک بات میں کرتا ہوں اچھی طرح سے سمجھیں قرآن پاک بھی مردوں کی شہادت کہتے ہیں یہ آپ نے شرمیات عامل تو پڑی ہوگی انشاءاللہ صدر نے پڑھائی بھی ہوگی علماء بھی ہیں مدرسین ہیں کئی کئی سال تک تدریف کرنے والے اگر آپ بیٹھے ہوئے عربی کا قائدہ یہ ہے کہ سلاسہ کے لفظ سے لیکن ہشرہ کے لفظ تک ممیز ہو مذکر تو یہ لفظ منس آتا ہے وہ ہو منس تو یہ سلاسہ کو رجال امرات خیر مفرد ہے سلاسہ کو نسوہ تن اربا نسوہ تن سلاسہ کو اربا تو تو یہ قائدہ ہے نہ رویا یہاں دیکھئے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فِنَّمْ جَاتُو بِعَرْبَاتِ شُهَدَاءَ اربا تے شہداء خود لفظ دالے کہ چار مرد گواہوں عورتیں ہوتی تو بِعَرْبَائِ شُهَدَاءَ چار عورتیں گواہوں یہ مرد ہیں بِعَرْبَاتِ شُهَدَاءَ گرہمر اور قائدہ نہ ہویا کے تاتھ قرآن سے مردوں کی شہادت ہے بِعَرْبَاتِ شُهَدَاءَ اربائِ شُهَدَاءَ باقی احادیث اپنے مقام پر فِقِح باتیں اپنے مقام پر دوسری بات یہ حد قضق جو ہے یہ ایسی ہے کہ توبہ کوئی کرے اس سے بھی مات نہیں لگے گی جس کو گالی دی ہے حرامی کا ہے وہ بھی مات کرے تو نہیں مات ہوگی اسی کوڑے لگے کسی نے کہا تو ولد و زنا ہے حرامی ہے تو اب یہ کہتے ہیں میری توبہ توبہ سے اسی کوڑے نہیں معاف ہوں گے لگے جس کو گالی دی اس نے کہا اچھا جی میں نے تجھے معاف کر دیا اس کی معافی سے بھی نہیں معاف ہوتی سے اسی کوڑے لگے یہ اتنی سفر سزار افسوس ہے کہ آج لوگ اس میں پلدی حرامی کا ولد و زنا کا لفظ تو عورتوں کی زبان پر ایسے جیسے سبحان اللہ و بہم مشاہدہ کر کے دیکھیں تیسری بات یہ ہے کہ اس میں استنافہ کہ مقضور فی القضب توبہ کرے تو اس کے بعد اس کی شہادت قبول ہے یا نہیں امام ابو حنیف رحم اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے تو اس کی شہادت قبول میں صرف یہ ہوگا کہ اس کو اب فاسق مت کہوں شہادت قبول میں کیوں فرماتے ہیں کہ لا تقبلو لہم شہادتا ابدا وہ عدم قبول شہادت تعبید کے ساتھ مقیل ہے کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہ کرو آگے استثناء جو ہے فاسقون سے کہ اب ان کو فاسق مت کہو لیکن شہادت کے قابل جبکہ امام شافی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لیں تو اللہ کا تعلق فاسقون سے بھی ہے اور لا تقبلو سے بھی ہے اب اس کی شہادت قبول کرسکتو اب آگے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو متحم کرتے ہیں فرمایے جو اپنی بیویوں پر اتحام لگاتے ہیں زنا اور ان کے پاس دوانی مگر اپنی جانے ہی تو اس کو کہتے ہیں لیان مولانا بھی کہتے ہیں لیان بھی کہتے ہیں وہی ہے وہی ہے عدالت میں حاضر ہو مرد مرد حاضر ہو کر چار دفعہ شہادت دے اور قسموں کے ساتھ مکر کریں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے گواہی دیتا ہوں کہ میں من السادقین میں سچا بیری بیوی برگاہ اور پانچ بھی یہ پانچے ہوئی پانچ بھی لانت کے لفظ کے ساتھ یہ یہ پھارا عورت سے عذاب کو ٹال دے گا ان یہ ید رو کا یہ فائد ہے یہ ٹال دے گا کہ وہ چار شہادتیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہ اللہ تعالی کی گواہی دیتی ہوں کہ خامن میرا جھوٹا ہے مجھ میں اے رہی والخام ستا والخام ستا ان تشدہ خام ستا وہ تشدہ کے ساتھ اس کا تل پانچ بھی چھاہ دیکھئے ہو کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر یہ غضبہ مصدر ہے فیل نہ سمجھنا غضب آتا ہے یہ سوال نہ کرنا کہ اللہ یہ تو اسم پر دعفل ہوتے ہیں فیل پر کیسے دعفل ہو گیا تو یہ غضبہ مصدر ہے فیل غضب بات ہے سمجھا بات ہے انہا اسم پر دعفل ہو سکتا ہے یہ کہ اللہ کا غضب عورت پر اگر اس کا خامن سکتے اس کی طرف یہ غضب کا لفظ کہا لعنت کا لفظ نہیں کہا کیوں کہ لعنت کا لفظ لعنت 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 تو اس کی طرف لعنت کا لفظ نہیں کہا غضب غلطہ ہے تاکہ اپنے ورد اور وظیفے سے ہٹ کر کس بات تو ملہوز ہے لانت غلطہ عورتوں کا وظیفہ ہے بار بار پر لانت بار بار پر لانت شا لانت شا لانت شا لانت شا آگے باسمینا اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت اب اس کی جزا محضور ہے وہ جزا کیا ہے ایک تفسیر یہ ہے اگلے رکو میں بات آ رہی ہے مَا ذَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کوئی صفائی حاصل نہ ہوتی کیونکہ آگے مَا ذَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ کے لفظ ہیں اس لیے وہی یہاں جزا نکالو دوسری تفسیر جو محلی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے نکالی ہے کہ جزا اس کی محضورت ہے وہ لَعَجَّلَ لَكُمُ الْعُقُوبَةَ لَعَقَبَكُمْ مولانا جلالین لَعَجَّلَ لَكُمُ الْعُقُوبَةَ یہ جزا نکالو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی یہ ہے شرط جزا کیا ہے لَعَجَّلَ لَكُمُ الْعُقُوبَةَ سزا تمہاری چلتی کرتا بے شک وہ لوگ جو لائے افق بہتان اس بات ان جماعت ہے تم میں سے نہ خیال کرے افق کو برا اپنے لیے بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ جو اس نے کمایا گناہ اور وہ شخص تولہ جس نے سرپرستی کی کبرا ہو اس افق کے بڑے حصے کی ان میں سے اس کے لیے ذعبِ عظیم کیوں نہ ہوا جب سنا تم نے یہ افق تو کیوں نہ خیال کیا مومنین اور مومنات نے اپنے نقوض کے بارے میں خیر تھا اور کیوں نہ کہا حوضہ افق و نحن کیوں نہیں لائے پر چار دوا پر جب نہیں لائے چار دوا پر نہیں لائے دوا پس وہ لوگ اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں لمسہ تم البتہ پہنچتا تم ہی اس چیز کے بارے میں جو اس میں تم مصروف رہے ہو قضابِ عظیم اطلقو لہو جب لیتے تھے تم اس افق کو اپنے زبانوں سے اور کہتے تھے تم اپنے موہوں سے وہ چیز جس کا تم ہی کچھ علم نہیں اور خیال کرتے تھے تم اس افق کو ہین آسان حالانکہ واللہ کے نزدیک بڑی چیز کیوں نہ ہوا جب سنا تم نے اس افق کو تو کیوں نہ تم نے کہہ دیا ما یکونو لنا نہیں ہمیں یہ کہ ہم بولیں اس افق کے بارے میں کلام کریں سبحانہ کا حاضر بہتان و ناظرین یہ کیوں اللہ نصیت کرتے ہیں تم اسے لوٹو تم اس جیسے کی طرف کبھی بھی اگر ہو تم مومن اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیات اللہ تعالیٰ علیم حقیم بے شک وہ لوگ تو پسند کر جائے یہ کہ شائع ہو بے حیائی مومنوں کے بارے من لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے ان کے لئے عذابِ علیم ہوگا دنیا اور آخرت میں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہیں اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت اور بے شک اللہ تعالیٰ روح ہو رہی روت اوپر عام بیبیوں پر بدکاری کے الزام کا ذکر تھا اب یہ رکو بھی اگلا رکو بھی ام المومنین حائشہ شجیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بدکاری کا الزام بدکاروں نے لگایا اس کا ذکر واقعہ جون پیش آیا حجرت کا پانچمہ سال تھا غزوہِ مریسی بھی کہتے ہیں اور غزوہِ بنی مستلق بھی کہتے ہیں غزوہِ بنی مستلقِ قبیلے کا نام ہے مریسی وہاں چشمہ تھا تو آپ کے ساتھ چھ سات سو آدمی تھے علمِ بھیمیاں بھی تھیں حضرت آشہ شجیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا پردے کا حکم سنتین ہجری کے آخر میں اترا یہ پانچ ہجری شابان کے مہینے کا واقعہ جو یہ مہینہ غزوہ ہے جاتے ہوئے ہار گم گیا وہ واقعہ پیش آیا واپسی پر کامیابی کے بعد جب آئے تو جب وہ پھٹنے والی تھی اعلان ہوا کہ اب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لو ہنیرے میں آپ نماز پڑھاتے تھے کیونکہ سارے اکٹھے ہوتے تھے شبخیز لوگ ہوتے تھے سارے حضرت آشہ شجیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ اب یہ جائیں گے تو دوپیر کو کہیں جا کر کے اتریں گے تو میں قضاء حاجت سے پھار ہو گیا تاکہ راستے میں پھر رکھا وٹ پیشتا انہوں نے اپنی بڑی ہمشیرہ اسماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موٹیوں کا ایک ہار قلالاتوں مانگ کر کھلائی تھی وہ انہیرہ تھا موٹی قیمتی تھے وہ قضاء حاجت سے پھار ہو گئی تو وہ دھاگا ٹوٹا موٹی نیچے بکھڑ گیا ان کی تلاش میں کیونکہ اندھیرہ تھا وقت لنگ گیا اور یہ وہاں کجاوے والے جو تھے کجاوے پر متہین انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ حضرت آئیشہ کجاوے کے اندر ہی ہے کجاوہ اونٹی پر بان کرتے ہیں چل پھنے کسی کو کوئی پتہ نہیں حضرت آنشہ صدیقہ نے سفوان ابن محتل سننمی سفوان سواج کے ساتھ سفوان ابن محتل سننمی رضی اللہ تعالیٰ کو قابلے کے پیچھے چھوڑا تھا کہ کسی کی ٹوپی گری ہوگی کسی کی جوٹی کسی کی پگری کسی کا سامان تو تمہارا کام ہے پیچھے سے گری پڑی چیزیں اٹھا دیں حضرت آنشہ صدیقہ جب آئیں وہاں تو کافلہ جا چکا تھا سڑک تو تھی نہیں کہ یہ بھی چل پڑتی صبح کو ہوا چلتی ہے تو ریت جو ہوتی ہے وہ ہوا ریت کے نشانات بھی مٹا لیتی ہے اکل مندی سے کام لیا کہنے لگی اگر میں جاؤں گی تو خدا جانے کے در کو نکل جاؤں مجھے یہیں دینا چاہیے یہاں تو آئیں گے میں عمر کی خوب ہوا چل رہی تھی نہیں جاؤں گی چادر تان کیسے ہوگی سفان ابن مطل سلم ہی آئے انہوں نے دیکھا کوئی آدمی لیتا ہوئے کپڑا اٹھایا دیکھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مخاری کی روایت ہے فرماتی ہے مجھے پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے اچھی طرح دیکھا تھا جب مجھے دیکھا تو کہنے لگے نا لیلہ آپ کیسے رہے گی دھا رہے گی انہوں نے اپنے ہونٹی کو بٹھایا مجھے اوپر سوار کیا نکیل پکڑی اور چلے گی دوپیر کا وقت ہوا جب ہترے تو وہاں پتہ چلا کہ یہ پیچھے آنے اب اس سلسلے میں عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین کو موقع مل گئی اس نے ان کے ساتھ ان کو متہم کیا کہ ان کے ناجائز تعلقات جب ہی کیوں پیچھے بڑی طویز روایت ہے بخاری شریف میں کئی مقامات پر ایک مہینہ کموں بیس آپ بھی پریشان رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر حضرت امہ رومان عائشہ صدیقہ کی والدہ جن کا نام زینب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پریشان بخاری میں آئے گا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اے عائشہ اِن کنتِ الْمَمْتِ بِزَمْبِنِ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي اِلَيْهِ ہے عائشہ اگر توشی خطاب ہوئی ہے رب سے معافی مات یہ سب باتیں مہینے کے بعد کہتی ہے کہ میں اتنا تو سمجھتی تھی کہ رب میری صفائی دے گا لے کر وہ میں یہ سمجھتی تھی کہ خواب کے ذریعے آپ کو اشارہ ہوں گے یہ میرے تصور میں نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کے دو رکو اتنے گے اور یہ پڑے جا اس موقع پر یہ رکو ان میں مخلصین بھی آلودہ ہوتے پروپِ گنڈے سے متاثر ہو کر حسان ابن سابر رضی اللہ تعالیٰ نو مستہ ابن عساسہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے خالہ ذات بھائی تھے مہاجر تھے ابو بکر ان کا خرکہ اٹھاتے تھے اور حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نا آپ کی پھوپی ذات بہن بھی ہے سالی لی ہے یہ بھی جہنے لگے آسان نوہمہ لڑکی ایسا گناہ ہو جائے تو ہٹکتا ہے اتنا پروپِ زندہ منہ کو نہیں کیا تو اس کا ذکر ہے جو لوگ لائے بہتان جماعت ہے تم میں خیال نہ کرو کہ یہ تمہارے لئے برا ہے خدا شر برنگیدر کے خیر مادر آمائی کیا مرتا کن کی صفائی نصور سے قطعہ میں کرنی بلکہ یہ بہتان ہے تمہارے لئے ہر آدمی کے لئے جو کمائے ہونا واللہ دی تولنا کبراہو جس نے افق کے بڑے حصے کی سرپرستی کی وہ عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین تھا اس کے لئے عذاب عظیم دیتا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ بات سنی تھی اے مومن مردوں مومن عورتوں اپنے بارے میں خیر کا تم نے خیال کیا ہوتا اور کیوں نہ کہا انہیں ہا عذاب کن مبین وہ کیوں چار دوانی نہ سکتے نہیں لائے تو اللہ کیاں جھوٹے ہیں اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی دنیا آخرت میں تو جو باتیں تم نے کی ہیں ان کی وجہ سے تم ہی عذاب پہنچتا عذابیت طلق ہونا جب دیتے دیتے تھے زبانوں سے پوچھتے تھے بھئی تم نے سنا ہے عاشا صدیقہ کے بارے میں یہ بات ہے تیرا کیا خیال ہے ہوا یا نہیں ہوا ایسی باتیں کرتے ہیں اور مو اسے کہتے تھے جس کا تم علم نہ تھا تو ہم اس کو آسان بات سمجھتے تھے اللہ کے نزدیک بڑی بات پہلے عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام پھر ابو بکر کا پھر ان کی آلیہ کا اور سب سے ہونچا آپ کی ذو جیت کا اس کو کوئی بھی تم نے دھیان نہیں کی کیوں نہ ہوا ہے جب تم نے سنا تھا کہتے ہمیں بولنے کا حق ہی نہیں ہے سبحانہ قادر بہتان اللہ اللہ نصیت کرتے ہیں کہ ایسی چیز کی طرف پھر کبھی بھی لو اگر ہوتم ہوں ایک طرف تو یہ دیکھو اور دوسری طرف دیکھو حق اليقین با کر گی جو شیعہ کا بڑا مجدہد امام رئیس المحدثین وغیرہ وغیرہ کے علقاء میں اور خمینی کہتا ہے کہ میں تم ہی تاقید کرتا ہوں کہ تم خاتم المحدثین کی کتابیں ضرور دیکھو با کر ملا با کر مجلس بڑی تاقید کرتا ہوں حق اليقین میں وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو سب سے پہلے وہ جائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آپ کی قبر پھٹے گی آپ نکلیں گے آپ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں پھر حضرت عدید علیہ اللہ خطانہ نو بیعت کریں دوسری دیوارت یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آشا صدیقہ کو قبر سے نکال کر کے اس پر حد قائم کریں گے حد پھر اس کے بعد یہ کریں گے کہ یہ جو سنیوں کے مولوی ہیں نا ان کا صفایہ کریں گے پھر کیا کریں گے یہ جو سنی ہیں ان کو ختم کریں گے پھر آگے قدم اٹھائیں گے یہ خود نصارہ کے لئے یقل یقین مجلسی حوالے ہم نے وہاں ارچاد و شیعہ میں دیکھ لیے ہیں حبارتیں بھی دیکھ لینا صفحات بھی دیکھ لینا قرآفات بھی دیکھ لینا بیان کر جا اللہ تمہارے لئے آیات اللہ خوب جانتا ہے حکمت والا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ تمہارے اندر فاہشہ شایع ہو اور مومنوں کے بارے میں شواہشہ بھی آئی پھیلیں دنیا میں بھی صدا ہوگی دنیا میں اسی اسی پوڑے صدا آخرت کی صدا اور دوسری اے لوگوں جو امان لائے نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی جس نے پیروی کی شیطان کے قدموں کی بس بے شک وہ حکم کرتے ہیں بے آئی اور برائی تھا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو نہ صاف سترہ ہوتا تم میں کوئی بھی تبھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ پا کرتے ہیں جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سمیع علیم وَلَا جَعْتَلِ اور نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے اور گنجاچ والے اس سے کہ دے وہ الالقربہ قریبی رشتہ داروں کو مسکینوں کو مہاجرین فی سبیل اللہ کو اور چاہیے کہ وَلْجَعْفُوا مَاپ کریں وَلْجَفُوا درگُدر کریں کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تعالیٰ تم ہی بخشتے وَلْلَا وَغَفُورُ رَيْتَلِ بے شک وہ لوگ جو تعمت لگاتے پاک دامن دیمیوں پر جو گناہوں سے خافل ہیں مومن ہیں ان پر لا نرکی دی دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے عذاب ہوگا جس دن کے گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس چیز کے بارے میں جو عمل کرتے ہیں اُس جن پورا پورا دے گا اللہ تعالیٰ دینہم بدلا ان کا بدلا ان کا حق پورا دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور مبین کھولنے والے حقیقت خبیسات خبیسین کے لئے خبیسون خبیسات کے لئے باقی رہ تیبین کے لئے تیبون تیبات کے لئے یہ مبرہ ہے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں ان کے لئے مقفرت ہے اور اس کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو مخلص تھے قلط فامی کا شکار تیر کے نام بھی میں نے لئے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر مت چلو جو شیطان کے قدموں پر چلا تو بے حیائی برائی کا تو حکم لیتا ہے اللہ کا فضل نہ ہوتا رحمت نہ ہوتی کوئی تم میں کبھی سات سترا پاکیزہ نہ ہوتا ولیکن اللہ یدکی منیشہ واللہ سمیدہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مستح ابن اُساسا بدری صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ ذات بھائی قلط فامی کا شکار ہوگے بچارے تھے بڑے غریب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خرچہ اٹھا دیتے جب قومت والوں میں وہ بھی آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم میں آہندہ مستح کو کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو تنبیت انمائے وَلَا يَا تَلِي يَا تَلِي کا مجرد مانے عَلِيَتُن عَلِيَتُن کے مانے قسم بابِ افتیال پرے گی اور نہ قسم اٹھانے مَوْلَا يَا قَلْبِ بیدار تھی اپنی خود مِتَا جَلِي جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیاء آکے رہتی ہے نمازیں اُف جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے زنا کی طرف لے کے چلتا ہے اسے بدماشی ساتھ ہی ملحظہ کیجئے حمد و نات اور اسلامی نظمیں و احسن منک لم ترقات عین و اجمل منک لم تلد النساء قلقت مبرأ من كل عيب سانتا قضی قلقتك ما تشاری میکا خیر خلقی www.asnaf.com